ہائے ایوریون آج کی اس ویڈیو میں ہم فائنینشل اکاؤنٹنگ بی کوم پروگرام کا سمیسٹر ون کا لیٹسٹ اگزام پیٹرن ڈسکس کریں گے این ای بی بیس پروگرام میں یو جی کورسز میں جس نے ایٹمیشن لیا ہے دوہزار بائیس کے جو بیچ کے سٹوڈنٹ ان کا اگزام مارچ میں ہوا تھا اور اب جو دوہزار تیئیس کے بیچ ہے ان کا اگزام دسمبر میں ہوگا سمیسٹر ون کا تو آپ کا پیپر کس طریقے سے آئے گا کوششن کی لینگویج کیا رہی گی پیٹرن کیسا رہے گا کس طریقے کا بلوپرنٹ ہے وہ سب جیدے آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی پیپر آپ کا نائنٹی مارکس کا آئے گا جتنے بھی کوششن دیئے گئے ہیں سارا ہی کرنے ہیں میکزیوم کوششن میں انٹرنل چوائس ہے اور ورکنگ نوٹس بہت ہی کیریفلی آپ کو بنانے ہیں جو آپ کوششن کر رہے ہو سمپل کیلکولیٹر اس سبجیٹ کے اندر آلاوڈ ہوتا ہے آنسر یا تو پورا انگلیش میں دیجئے یا پھر ہندی میں دیجئے تو ہمارا فرس کوششن ہے کچھ اس پرکار ہے فرس کوششن کے اندر آپ کو کچھ اسٹیٹمنٹ گیون ہے توٹل چھ سٹیٹمنٹ ہیں آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کونسی سٹیٹمنٹ صحیح ہے اور کونسی غلط ہے اور اپنے ریزن کے ساتھ آپ کو سپیسیفائی کرنا ہے یہ چھ سٹیٹمنٹ چھ مارکس کی ہیں تو ریزن کچھ زیادہ لمبا چوڑا نہیں ایک دو لائن کا ریزن آپ دو گے وہ انف رہے گا یہاں پہ کیا ہے جی جتنے بھی ایسٹس ہوتے ہیں ایک اندرپرائز میں وہ سارے ہی اس کے گوڈز ہوتے ہیں جو بیٹ ڈیٹ ریکوور ہوتے ہیں وہ کرنٹ ڈیٹ سے مائنس کر دی جاتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کو اپنا ریزن کے ساتھ بتانا ہے کیا یہ سچ ہے کہ جو اکاونٹنگ سٹینڈڈ ہوتے ہیں وہ سی بھی دوارہ بنائے جاتے ہیں اکاونٹنگ سٹینڈڈ ون پارٹ ہے کوئشن نمبر ون کا اس میں آپ کو کنہی دو پر شوٹ نوٹ لکھنا ہے گوئنگ کونسن کونسپٹ آئی ایف آر ایس اور ڈیٹا آنالیٹکس ان اکاونٹنگ ان تین میں سے کنہی دو پر شوٹ نوٹ لکھنا ہے اس طرح سے کوئشن نمبر ون کمپلیٹ ہو گیا یہ میریٹری کوئشن ہے اس میں انٹرنل چوئیس نہیں ہے انٹرنل چوئیس کچھ اس پرکار ہے کہ ان تین میں سے دو کے اوپر شوٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھیوریٹیکل کوئشن آپ کا تھارا نمبر کا آئی ہے کوئشن نمبر ون اس کے بعد ہم سیکنڈ کوئشن پر آتے ہیں سیکنڈ کوئشن کا اے پارٹ ہے سیکنڈ کوئشن میں انٹرنل چوئیس بھی ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے پہلے اے پارٹ ہے کہ آپ کو اکاؤنٹنگ سٹینڈرٹ 2 اکاؤنٹنگ فور انونٹریز کا کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس بھردانے ہیں اور یہ آپ کا چھے مارکس کا کوئشن ہے اس کے بعد جو بی پارٹ ہے وہ آپ کا نمبرکل کوئشن ہے اس کو سمجھتے ہیں بک ویلیو آف اپ لانڈ پی ون از اون فرسٹ اپریل ٹونٹی نائٹین ان دہ بکس آف پائر لیمٹیڈ شوئنگ آ ڈیبیٹ بیلنس آف روپیز ٹو لیک تو بھائی پلانٹ کی بک ویلیو اس پرٹیکلور ڈیٹ میں آپ کی دو لاکھ تھی اور نیا پلانٹ جو ہے پی ٹو وہ پرچیز ہوا ایک لاکھ روپے کا ایک جنوری دوہزار بیس کو اور ایک اور نیا پلانٹ پی ٹری پانچ لاکھ روپے کا پرچیز ہوا ایک اکٹوبر دوہزار بیس کو پھر جولائی کے منت میں ایک جولائی دوہزار اکیس کو جو پیون والا پلانٹ ہے کونسا جس کی بک ویلیو دو لاکھ تھی اس کو سولڈ کر دیا گیا ایک لاکھ بہتر ہزار میں ٹھیک ہے اس کی بات کیا بولتے ہیں پائر لیمیٹیڈ جو ہے وہ ڈیپی سیشن پروائیڈ کرتے ہیں سٹریٹ لائن میتھڈ کے اکورڈنگ دس پرسنٹ پرینم کے حساب سے ایز اون تھرٹی فرس مارچ ایوری ایر لیکن جنوری دوہزار بائیس کے اندر جو کمپنی کا منیجمنٹ ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرا کہ ہم اپنا ڈیپی سیشن چارج کرنے کا جو میتھڈ ہے اس کو چینج کر دیں گے اب ہم میتھڈ جو یوز کریں گے وہ ڈیمنیشنگ بیلنس میتھڈ یوز کریں گے تھرٹی پرسنٹ پرینم کے حساب سے اور آپ کو اب بنانا ہے پلانٹ اکاؤنٹ تین سالوں کا یعنی کی دوہدار انیس سے لے کے بائیس تک کا ایس پر اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ ون اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ ٹین پوپریٹی پلانٹ اینڈ ایکوپنٹ کل ملا کر ریپی سیشن کا کوششن ہے اور جو ڈیپی سین چارج کرنے کا میتھڈ چینج ہویا اس کے پھر کیا ایفیکٹ رہیں گے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ یا پھر کیا اس کے ایفیکٹ رہیں گے وہ سب فیگرز آپ کو دکھانی ہوں گی تو سٹیپ بائی سٹیپ کوششنز کو سمجھیں گے کریں گے تو ایزی کوششن آپ کے لئے بن جائے گا بارہ مارکس کا یہ کوششن ہے اور پلانٹ اکاؤنٹ آپ کو اس میں بنانا ہے جو بھی ورکنگ نوٹ کی ضرورت پڑے وہ کیلیفلی دکھا ہو گئے کوششن نمبر ٹو کا انٹرنال چوائس میں کیا ہے جی اس کا اے پارٹ ہے ایکسپلین دہ ایمپورٹنٹ پوائنٹس او اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ ٹین with regard to پروپرٹی پلانٹ and ایکوپمنٹ ان تینوں کے رگارڈ میں کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اسٹین کے وہ آپ کو ایکسپلین کرنے یہ چھ مارکس کا ہے اس کے بعد بی پارٹ میں آپ کو کچھ ڈیٹا گیون ہے کچھ مٹیریلز کا ڈیٹا گیون ہے میسرز امیتاب کمپنی کا کچھ مٹیریلز ان لوگوں نے پرچیز کرے کچھ سیلز کرے الگ الگ ڈیٹس پر اور الگ الگ ڈیٹس ہیں الگ الگ پرائز پر ان لوگوں نے پرچیز یا پھر سیل کیے ہیں مٹیریلز اب کیا آئے جی find out the cost of closing stock as on 30th جون 2022 and gross profit on their debt according to FIFO and weighted average method by perpetual inventory system FIFO and weighted average method کی مدد سے آپ لوگوں کو calculate کرنا ہے تو یہ inventory والا جو system ہے اس میں سے آیا ہے 12 marks کا یہ question is total 18 marks کا ہو گیا اس کے troyal balance جس میں stocks wedges salary purchase sales return debtors discount insurance الگ الگ چیزیں debit کے side اور credit کے side given ہے سیلز ہو گیا پرچیز return ہو گیا تو الگ الگ چیزیں given ہیں اور اس کے روا کچھ additional adjustment بھی آپ کے پاس ہیں جیس commission receive ہوئی advance میں 1000 روپے کی ہوئی rent 2,000 روپے receivable ہے salary outstanding 1,000 کی اور insurance prepared ہے 800 کا mr. arun is the debtor for 5,000 and he is also the creditors of mr. rahul of 3,000 debtor بھی ہے further bet debt 1,000 کے ہیں اور provision 5% ہے اور provision for discount debtor 2% closing stroke 32,000 کا ہے اور depreciation building پہ اتنی ہے تو یہ سبھی adjustment کو مدد سے آپ کو trading and pnl account بنانا ہے simple sa final account جو بنتا ہے company کا وہ question number 3 اور یہ پورا question آپ full flesh numerical question 18 marks کا ہے اس کے ساتھ question آیا ہے internal choice میں وہ بھی سمجھ لیجئے اس میں بھی unit number 4 اس میں آپ کو دیکھنا ہے بہت دو فل flesh question آرہ اس unit میں سے theory بھی اس میں 12 marks کھی ہے اور 24 marks کا numerical بھی آرہ branche stock account lease account departmental trading account بنانے کو آرہ ہے یہ اس طریقے سے آپ کو اس میں سے کرنا ہے on and average theory کے اگر تھیوری کی قراری تھیوری کتنے marks کے آرہی ہے تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو 4 میں سے آپ کی theory again 6 marks کی آرہ ہے تو total 30 marks کی theory 90 number کے paper میں سے 40 percent نکال 36 marks لانے پاس ہونے کیلئے ٹھیک صرف theory کے basis پر پاس نہیں ہوا جا سکتا آپ numerical بھی دھنگ سے کر جانے ہوں اور again I repeat numerical میں سب سے پہلے unit 3 جو میں بتائی آپ کو ان میں سے کسی بھی ایک sole proprietorship کا یا NPO کا آپ پورا full flesh question آپ کو آنا چاہیے اور یہ inland branches ہیں اس میں آپ branch account کر لو اس کا concept سمجھ دیجئے آپ لو دو question بن میں سے اور اس میں سے lease یا departmental account میں کوئی ایک تو کم سے کم اچھے سے کر لو برانچ account کر لو اور lease department میں کوئی اچھے سے کر لو برانچ account تو آنا ہی آنا ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھ کھے یا انٹرنل چوئیس مات اس طریقے دوستو آج کی اس ویڈیو میں information تھی باقی جو computerized accounting system ہے یہ تو آپ کا terry بغیرہ ہوتا ہے regular کا ایس ویڈیو لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا